اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو فن وید آنایا آج میں بنا رہی ہوں ولوک اور آج میں کوئی ریسپی نہیں دوں گی یہ ساتھ ساتھ میرا آرڈر چل رہا ہے شامی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں چکن کڑائی کا بھی آرڈر ہے وہ دونوں آرڈر کی پیپریشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک دو اور ولوک ہے جو میں نے مکس کر کے یہ کمبائن ویڈیو کی ہے آج میرا دل کر رہا تھا آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنے کو نایا کی فرمائیت تھی کہ ماما برگر بھی بنا دو تو پھر اس کو بھوک لگ گئے اور ساتھ میں میں نے برگر اس کا بنا دیا شامی برگر بنانا تھا اور اس کے ساتھ میں نے شامی بھی بنانے شروع کر دیا ان کو شیف دے رہی تھی اور کچھ آرڈر تھا یہ کڑائی کا مجھے اور یہ میں نے ریڈی کر لیا اور یہ ساتھ میں ان کو گفت تھا پسٹ آرڈر گیفٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو میں نے کرنچی شامی کرمز لگا کے لگا دیا یہاں پہ ہیں ڈھیر و ڈھیر بٹن جو کہ ساتھ ساتھ واش ہوتے رہیں گے یہ تو پورے دن کی روٹینہ یہ دیکھیں واش ہو گئے اور پھر سکون کا سانس میں نے لے لیا میرا دل کر رہا تھا اس میں ریسیپی تو نہیں بتاؤں گی بس ساتھ ساتھ کام کروں گی اور بتاؤں گی کہ میرا بچپن سے ہی میں بہت شرارتی تھی لیکن اب جا کے سیریس ہو گئی آج کچھ ایسے مومنٹس آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت مزے کے تھے اور ہسنے والے تھے اور آج تک مجھے یاد ہے تو میں نے کہا چلیں اپنے فرینڈز کو اس میں شامل کرتے ہیں اور ان سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کے بھی کچھ ایسے لمحات جو انسان کو ساری زندگی یاد رہ جاتے ہیں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگے گا زائر سی بات ہے ہم آپ کو اپنی فیملی کا حصہ مانتے ہیں تو اس وجہ سے باتیں شیئر کر لینی چاہیے میں ٹین کلاس میں تھی تو میری عادت تھی کہ میں لوگوں کے گھروں میں بیلز بجائیا کرتی تھی اور پھر حرار ہو جاتے تھے ہم چھے ساتھ فرینڈز کا گروپ تھا اکیڈمی جاتے تھے ایک بار ایسی کوئی ٹیسٹ مغیرہ ملا ہوا تھا اور نہیں پیپریشن کر کے گئے تھی اکیڈمی میں پھر پلان کیا فرینڈز نے کہ سر آئیں گے تو کہہ دیں گے کہ آج تو کافی گھرز ایپسنٹ ہیں وہ آئی نہیں ہیں تو پھر نہ ایک گھرز یا دو بیڑھیں تھی اور باقی چار پانچ نہ ان کا سوفا سیٹ تھا تو اس کے پیچھے ہم چھپ گئے تھے جس میں سے ایک کو شاید خانسی آگئے اور جب سر کو پتا چلا کہ پیچھے کو یہاں وہ بہت زیادہ خفا ہوئے پھر ان سے اسکیوز کیا اور توبہ کر لی کہ ان بیسی شرارت کبھی نہیں کریں گے پھر جب میں پڑھی آگے پھر اس کے بعد جب میں یہ ٹیچر بنی ٹیچنگ لائف میں گئی تو اس کے وہاں پہ سکول ٹرپ گیا ہمارا لاہور سکول ٹرپ کے ساتھ ہمارے پیرنٹس ہمیں بھیج دیتے تھے کہ انجوائی کر لیں کیونکہ پیرنٹس کے پاس بھی اتنا نئی ٹائم نکلتا تھا کہ ہمیں سپیشل لے کے جاتے تو وہ یہ کرتے تھے کہ ٹرپ پہ کبھی بین نہیں کرتے تھے ہمیں جانے دیتے تھے تو اس طرح ہم سارے سیٹی گھوم لیتے تھے تو لاہور ٹرپ کا پلان تھا ٹیچنگ لائف میں اور نہ سپرنٹ چلی گئی وہاں پہ ایک ٹیچر تھی انہوں نے نہ ہمیں انجوائی نہیں کرنے دیا وہ نہ بچوں کے ساتھ رہیں یا جہاں بھی ہم جاتے تھے فرینڈس تھی ہماری کولیگز تھی میری تو ان کے ساتھ ہمارا پلان تھا کہ ہم بھی تھوڑا دیکھیں انجوائی کریں آج تو نہیں نہ سٹڈی یا کچھ ایسا بس وہ ٹیچر ہم پہ ہی نظر رکھ کے بیٹھی تھی باقی ٹیچروں کو تو جیسے انہوں نے دیکھنا ہی نہیں تھا پھر میں نے کہا یار یاسے تو مزہ نہیں آرہا آج ہم آئے بھی ہیں اور انجوائی نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا چانے کی میرے مائن میں ایک پلان آیا مائک لے کر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کو میں نے کہا کہ آپ پلیس ٹیچر کا نام لے کر انہیں کہیں کہ باہر گیٹ پہ گجرا ہمالا سے ان کو کوئی لینے آیا ہوئے وہ ٹیچر نے جب یہ مائک پہ اعلان دو تین بار سنا تو وہ تو بہت پریشان ہو گئی کہ لہور میں مجھے کون کوئی تو مجھے جانتا نہیں ہے میں تو سکول ٹرپ کے ساتھ آئی وی ہوں تو بس اسی طرح وہ باہر گیٹ تک گئیں سوزو وارٹر پارک میں تھے اور وہاں سے گیٹ کافی ڈسٹنس پہ تھا پھر وہ پیدل وہاں گئی ان کی طبیعہ بھی اتنی ٹھیک نہیں تھی پھر وہ پیدل وہاں پہ گئی آئے اور پھر گیٹ سے واپس آئی ہیں بس وہ اتنا تھک چکی تھی کہ پھر وہ آ کر ایک سائٹ پہ بیٹھ گئی اس طرح ہم نے فن کر لیا اور بہت اچھا ہم نے اپنا دن انجوائی کیا اور پھر ہم انجوائی کرتے ہوئے خیریہ سے گھر آ گئے اور ایک اور میرا قصہ جو کہ بہت ہی مزے کا ہے اور ڈر بھی لگا تھا ہم لوگوں نے نیو گھر لیا تھا اپنا اور فرس نائٹ تھی میرے ساتھ میری چھوٹی سس تھی فرس رات تھی اس گھر میں تو ہم لیٹے تو جب سب گھر والے تقریباً سو گئے تھے اور ہم سیٹنگ گرہ گھر کی کردے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو جب ہم سونے گئے تو ہمارے روم میں آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کسی پائل کی آواز اور کوئی چل رہا ہو تو میں نے سس کو اٹھایا چیز کر لی اب اس کا کیا کریں گے میں نے کہا سبو ماما بابا جب سبو اٹھیں گے ہم تو کہہ دیں گے بھئی جو بھی ہے اس گھر کو سیل آوٹ سبو ہی کر دیں اور کوئی نیا دھر دیکھ لیں اس طرح کیا ہم پلاننگ کر رہے پھر تھوڑی دیر آواز رکتی اور جب پھر ہم لیٹتے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہی ہوتا کہ روم میں کوئی چل رہا ہے اور کوئی پائل جس نے پہنی ہو کوئی جنو یا بھوت یا کوئی چڑیل تھی تو ایسی بہت فیلنگ آ رہی تھی بہت خوفناک وہ رات تھی پھر کچھ ٹائم بعد ہم نے اس پہ سرچ کی اور پتہ چلا کہ ماما نے پیناڈول کھائی تھی اور اس کا ریپر تھا اتنا چھوٹا سا تھا اور اس کی آواز رات میں اتنی زیادہ تھی کہ واقعی ایسے لگ رہا تھا پھر جب ہم نے اس کو اٹھا کے بین میں پھنکا تو اس کے بعد پھر ہم نے غور کیا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور وہ لمحہ مجھے آج تک یاد ہے میں کمنٹس میں اس کی بہت زیادہ تریف کی گئی اور میں نے کہا اس ویلوگ میں وہی ریسیپی میں ایک بار پھر روپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو ریمائنڈر بھی ہو جائے دوبارہ سے یہ ریسیپی اور ساتھ میں میری باتیں بھی ہو جائیں ریسیپی سیکھی بھی ہیں اپنی ماما سے بھی سیکھی ہیں لیکن میں نے بہت سی ریسیپی کچھ ایسی ہیں جو اپنی ریسیپی بنائی ہوئی ہے وہ کسی کی ریسیپی نہیں ہے اور وہ ماشاءاللہ میری اتنی ہیٹ ٹیم جو لوڈڈ فرائز ہے آپ یقین مانے میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کی اور یہ لوڈڈ فرائز میں نے خود سے بنائی ہے کہ لوڈڈ فرائز ایسی ہوگی اور آپ یقین مانے میری جتنے کسٹمر لے کے جاتے ہیں اور آرڈر پہ ان کو بہت پسند آتی ہے تو اس طرح میں ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی ہوں چیزوں میں ایسیٹیز ویسے نہیں جاتی تو مجھے ابھی تک ایک واقعہ یاد ہے کہ میں شاید نائن تینٹ میں ہی تب تھی تو میری ماما مجھے کیمے کا کام مجھے کیمے کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیف مٹن اتنا لائک نہیں کرتے چکن ہی کھاتے ہیں تو مجھے وہ پسند بھی نہیں تھا اور نہیں مجھے اتنا انٹرسٹ تھا تو ماما نے مجھے کہا کہ آج یہ کیمہ ہے یا بنا لینا ماما کچھ بیزی تھی وہ میں نے بنانا شروع کر دیا سارا کچھ جب تیار کر لیا تو جب پانی ڈالنے کا سٹیج آیا تو میں نے اس میں ون باول بھر کے پانی ایڈ کر دیا اور لے کے آئی دسترخان پر تب دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اب تو ٹرینڈ بدل گئے ہیں تو جب لائی تو اس میں تو اتنا پانی تو ماما کہتی یہ اس میں کون پانی ڈالتا ہے یہ تو بھونا ہوا ہوتا ہے تو تب یہ مستیک میری تھی کہ میری فرس ٹائم جو کوکنگ تھی اس میں کیمے کا میرا ایچو تھا کڑی بنانا اور بریانی بنانا یہ میں نے خود سے ہی سیکھ ہے اور اپنی بھی کچھ ریسیپیاں جاتی ہیں اور ماشاء اللہ سے میری بہت ہٹ اور فیمس ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میری ہاتھ میں ٹیسٹ ہے یہ گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے جب میں جوب کرتی تھی میں اپنی فرینڈز کے لیے لنچ بنا کے لے کے جاتی تھی مجھے شیئرنگ کرنے کا بہت شوک ہوتا تھا میں اپنا لنچ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر جاتی تھی شیئر کرنے کی عادت مجھے بہت زیادہ تھی ایسا واقعہ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ زندگی میں ساتھ رہ جاتا ہے کالیج کا کوئی واقعہ سکول کا یونیورسٹی کا کوئی گھر میں کچھ ایسا ایونٹ شادی کا کوئی بردے پارٹی کا کچھ بھی ہو آپ مجھ سے ضرور کومنٹ میں شیئر کریں اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ نے بھی مجھے مجھ سے کوئی باتیں اپنی شیئر کی ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ